السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی و سہب اجمعین اما بعد سوال ہے کیا مہدی لگے ہاتھوں کو بھی نامحرم سے چھپانا لازم ہے جی ہاں ہاتھوں کو بھی نامحرم سے چھپانا ہے چانچے اس سلسلے میں اولا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمزی حدیث نمبر 1113 اور مسند بزار دو سو دو ہزار ایک سٹھ دو ہزار ایک سٹھ اور سحی بن خزیمہ سولہ سو پچاسی ایک ہزار چھ سو پچاسی نمبر کی یہ حدیث ہے تبرانی دس ہزار ایک سو پندرہ جل نمبر دس صفحہ ایک سو بتیس کی روایت ہے حضرت بللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو راوی ہیں المرأة عورہ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا شَيْتَانِ تو جب شاید پڑھ یہ سورہ نور آیت نمبر ایک تیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَقُلِّ لِلِمُؤْمِنَاتِ يَغْبُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَهْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَلِيَذْرِبِنَ بِخُمْرِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ او آبائِهِ بُولُوتِهِنَّ جِلَا آخر اللہ یہاں پر اللہ تعالی سورہ آیت نمبر اکتیس میں سورہ نور میں فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مومنہ خواتین سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اللہ کی جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنی دپٹوں کو اپنی جو ہے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہر کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا اپنے جو ہے اپنے باپ سسر کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا پورا آخری آیت تک جو ہے محارم کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جن کی صاحب نے اظہار زینت جو ہے ظاہر ہے اللہ تعالی فرماتا وَلَا يُبِدِينَ زِيْنَتَهُنِ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا کہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں پر محارم پر تو نام احرم جو ہیں ان سے زینت کو چھپانا ہے اور مہدی بھی ایک زینت ہے اور زینت ہی کے لیے لگائی جاتی ہے اگر ہاتھوں میں مہدی لگی ہے تو بدرجہ اولا ہاتھ کو چھپانا ہے کیوں؟ کیونکہ زینت ہے تو زینت ہو تو اس کو چھپانا ہے تو مہدی زینت ہے اس لئے چھپانا ضروری ہے اور ویسے اگر مہدی نہ بھی لگی ہو تب بھی ہتھیلیوں کو نام احرم سے چھپانا ہے کیونکہ اَلْمَرْعَةُ عَوْرَةُ عَوْرَةُ فِرَا پَسَتْرَهِ اور جسم کو چھپانا اللہ کی جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے اللہ کی جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بہرحال اگر ہاتھوں میں مہدی لگی ہے تو مہدی یہ زینت ہے اور زینت کو چھپانے کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے اس لئے اس کو نام احرم کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے جیتے ہنگوٹھی ہے اور زورات ہیں یہ بھی زینت ہے تو زینت نے نہ تو زینت کو ظاہر کرنا ہے نہ مکانِ زینت کو ظاہر کرنا ہے دونے چیزیں واضح آنے چیزیں نہ زینت کو ظاہر کرنا ہے نہ مکانِ زینت کو جہاں زینت استعمال ہو رہی ہے اس جگہ کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم کو سمجھنے اور اس کو برطنی کی تحفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبیر محمد وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم